سکردو کے گیٹوے کچرو میں اس وقت میں موجود ہوں جو بھی سیاہ سکردو آتے ہیں وہ یہاں پر اپنی انٹری لازمی طور پر کرواتے ہیں یہاں پر پولیس کا عملہ بھی موجود ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ ٹورسٹ پولیس کا عملہ بھی موجود ہوتا ہے خیر سے سیاہت کا سیزن شروع ہو چکا ہے اور سیاہوں کی کثیر تعداد گلگت بلتستان بلخصوص بلتستان اور سکردو کا رکھ کر رہی ہے یومیہ کی بنیاد پر کتنے سیاہ آ رہے ہیں اور سیاہوں کو کس طرح کی معلومات یہاں پر دی جا رہی ہے اسی حوالے سے ہم یہاں پر بات کرتے ہیں فیدا صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے فیدا بھائی شکریہ آپ نے سکردو ٹیوی کو وقت دیا اچھا مجھے بتائیے گا یومیہ کی بنیاد پر کتنے سیاہ سکردو داخل ہو رہے ہیں سر یہ میکسیمم ابھی پہ سال کا الگ الحمدللہ تارگل کو تیس ہزار کے الگ پر ابھی تک داخل ہو چکے ہیں جو پاکستانی ہے جو غیر ملکی سے آئے وہ تغرباً دوہ ہزار بائی روٹ آئے ہیں تو انشاءاللہ موسم ٹھیک رہا تو سیاہوں کا آمد کا سلسلہ شروع ہے جسٹک پولیس ٹورس پولیس اس اس پیس کردو جنابے لیائجی صاحب کی حکم کو مطابق ہم یہاں سے سکرد کرنے کے لئے بیٹھے ہیں جو بھی ٹورس آتے ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں اور ان کو مختلف جگہوں کے ہم مختلف جگہوں کے پوائنٹس کے بارے میں ان کو گارڈ لین کر کے یہاں سے روانے کرتے ہیں اچھا یہاں جو ٹورس کی گاڑی آتی ہے ان کے لئے فارمولیٹیز کیا ہے وہ اپنی انٹری یہاں پر کرواتے ہیں جو بھی گاڑیں یہاں پر کردو شہر مینٹر ہوتے ہیں تمام کی انٹری ہوتا ہے اور اس میں ٹورس کے لئے یہ ہے کہ کوئی بھی ٹورس آتے تو اس پر ایک ممبر کے یہاں پر مکمل انٹری ہوتا ہے اس کا نام والدیت سکونت اور موبائل نمبر ہوا جا آمد ہوا جا اس کے علاوہ دیگر جو یہاں پر کارواری سلسلے میں یا کوئی دوسرے سلسلے میں آتے ہیں ان کو تو مکمل یہاں پر بائیڈرٹ ہوتا ہے اور خصوصی طور کی جو بغیر کارڈ کے وہ تو کسی کو ایلاو ہی نہیں ہے جو بغیر شناتی کارڈ پر یہاں پر آ رہے ہیں کسی کو ایلاو ہی نہیں ہے روڈ کے حوالے سے اگل کرس کردو روڈ بند رہتا ہے اور کسی کے پاس مکمل معلومات نہیں ہوتی تو آپ کے پاس کوئی مکریزم ہے روڈ کے حوالے سے یہاں معلومات دیتے ہیں مسافروں کو ہم روڈ کے بارے میں بلکل ہم روڈ کے بارے میں رہتے ہیں آگے ہمارا پوائنٹ سے تمام رابطے میں ہمارے کنٹور روم سے اب جو بھی ٹورس یہاں پہ ان ہوتا ہے ہم ان کے لیے خصوصی طور پر یہ بتاتے ہیں کہ روڈ کے بارے میں کہ روڈ کے آپ کی یہ اپ ڈیٹ ہے کل کی ویدر کی اپ ڈیٹ ہے یہ ہم سے پوچھتے بھی ہیں ہم ان کو بتاتے بھی ہیں باروقت تاکہ وہ تکلیم سے ان کو پچھ رہے میکسیمم کتنی گاڑیاں روزانہ یہاں سے گزرتی ہیں سیاہوں کے گاڑیوں کی بات کر رہے ہیں سیاہوں کے تو کم سے کم سو سے ڈیٹھ سو کی طرم ہے اب اس وقت گزر رہے لیکن ابھی سیزن تھوڑا ہلکہ چل رہے اس وقت سے کم ہے سیزن میں تو یہاں پہ کم سے کم ہزار ہزار پانہ سو گاڑیاں مجموعی طور یہاں پہ ٹورس ہو دیگر ٹرانسپورٹ گاڑیاں کم سے ہزار پانہ سو گاڑیاں یہاں سے روز مدک اچھا ٹورس پولیس کا عملہ بھی یہاں پر موجود ہے اور اگر پیٹرولنگ کی بات کی جائے تو ٹورس پولیس یہاں پر پیٹرولنگ پر بھی ہے اور معلومات بھی یہ سیاہوں کو دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ کسی سیاہ کی گاڑی خراب ہو جائے تو امدادی کام ہوئی بھی ٹورس پولیس کا عملہ حصہ لیتا ہے اچھا روزانہ کی بنیاد پر کتنی کیوریز آپ کے پاس آتی ہیں مختلف روڈ کے حوالے سے حادثات کے حوالے سے اور سیاہوں کی احمد کے حوالے سے یہاں پر جنہیں بھی ٹورس آتے پہلے وہ ہمارے پاس آتے ہم ان کو پورا جو ایریے کی جنہیں بھی ہمارے ٹورس پوائنٹ ہیں ان کے بارے میں بتاتے ہیں اور عمومان ان کو پیٹرول کے بارے میں پیٹرول پام کے بارے میں بھی معلومات دے تھے اور کوئی گاڑیاں کے ان کے خراب ہوتے ہیں یا ٹائر پینچر ہوتے ہیں تو ہم ان کو میکینک کو بلا کر ان کے گاڑیاں ٹھیک کرتے ہیں اس کے علاوہ جو روڈ بن ہوتے ہیں تو ہماری ستاغ میں ڈمڈا ستاغ اور ہمارے آراموش سازی اسے ہمارے چار پیٹرول ہیں ان سے ہم کونٹک کر کے جو جہاں بلا کر اس کے بارے میں انتفام کرتے ہیں اور جو بھی ٹورس یہاں ہم سے جنہیں بھی ہم سے جو ہو سکتے ہیں ہم اس کے مدد کرتے ہیں بہت شکریہ یہاں پر ٹورس پلیس کا عملہ بھی موجود ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ پیدا صاحب بھی یہاں پر موجود ہوتے ہیں ابھی تک میکسیم عملی جو کالکولیشن ہے اس کے مطابق تیس ہزار سے زائد سیاہ جو ہیں وہ سکردو شہر میں داخل ہو چکے ہیں چونکہ گلگر سکردو روڈ کی بار بار بندش کے باعث امامن سیاہوں کو کوفت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس وقت روڈ کھلی ہے اور سیاہ جو ہے جوگ در جوگ سکردو کا روح کر رہے ہیں اگلے کچھ دنوں میں سیاہوں کی تضافت میں مزید اضافہ مطابقہ ہے یہاں پر پولیس کی جانب سے سیاہوں کو مختلف معلومات بھی جاتی ہیں اور ان کی پروفر یہاں پر انٹری بھی کی جاتی ہیں